سعودیہ چین ترکی کا ایمپورٹٹ حکومت کو بڑا جھٹکا شباز شریف کی بڑی گلتی دوست ممالک ناراض آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی ملک پیسہ دینے کو تیار نہیں شباز حکومت بڑی مشکل میں بھس گئی دوست ممالک نئی حکومت سے نالا کیوں عمران خان کی واپسی کا انتظار وہی ہوا جس کا پہلے دن سے ڈر تھا سعودی عرب چین ترکی متحدہ اربمرات پاکستان سے ناراض نیوٹرلز اور ایمپورٹٹ نے مل کر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا امریکی ایمہ پر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور معاشر پالیسی خاتم کرتے آج پاکستان کے حالات زیادہ اچھے نہیں عملی طور پر آج پاکستان میں آئی ایم ایف کی حکومت ہے اور ایمپورٹٹ ان کے فرنٹ مینڈ ہے عمران خان کو نکالنے پر جو ممالک ناخوش تھے انہوں نے پاکستان کی مدد سے صاف انکار کر ڈالا چیزیں شباز حکومت کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو چکی ہیں نیوٹرل بھی بے بس ہو چکا ہے ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان کو اس حال میں لانے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے کیوں پاکستان کے دوست ممالک مشکل میں ساتھ چھوڑ گئے ہیں اس ٹاپک کا بقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ ناظرین پاکستان میں جب خان کی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہونے جا رہی تھی اس وقت اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سعودی ارپور متحدہ پمرات کی طرف اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو بچایا جائے کیونکہ دوست ممالک پاکستان بے سیاسی عدم و استقام نہیں چاہتے تھے ان کی پاکستان میں انویشمنٹس ہیں کچھ اس سے ملتا جلتا پیغام چین سے بھی آیا تھا کہ خان کو نہ نکالا جائے لیکن یہاں سب امریکہ کی ایمہ پر بک چکے تھے عمران خان کو ہٹانا امریکہ کی انا بن چکی مقامی میر جاکرو نے اس میں اپنا کردار ادا کیا خان کی حکومت کا تختہ اُلٹ دیا گیا امریکہ ساتھ چھوڑ گیا سیاسی عدم و استقام نے پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیا وہ حکومت جس کو عوامی حمایت حاصل نہیں تھی وہ بڑے فیصلے نہ کر سکی ڈالر دو سو کو کراس کر گیا امران خان نے اکیس بلین ڈالرز قومی خزانے میں چھوڑے تھے وہ دو ماہ میں کم ہو کر نو بلین ڈالرز رہ گئے پاکستان کو شدید معاشی بہران میں جکڑ دیا امپورٹڈ وزیر اعظم نے سعودی ارق متحدہ پمرہ ترکی کا دورہ کیا لیکن کسی ملک نے گھاس نہ ڈالی چین کا دورہ کرنا چاہا لیکن انکار کر دیا گیا آج ملک کا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی ملک ہمیں پیسہ دینے کو تیار نہیں پیسہ نہیں لیتے تو دیوالیا ہو جائیں گے لیں گے تو آئی ایم ایف کی بات ماننی پڑے گی آج امری طور پر پاکستان میں آئی ایم ایف کی حکومت قائم ہو چکی ہے پیٹرول کتنا بڑھنا ہے ملازمین کی سیلوری کتنی بڑھانی ہے بجلی کتنی بڑھانی ہے سب کچھ امپورٹٹ حکومت نے نہیں آئی ایم ایف نے تیہ کرنا ہے ناظرین کابینہ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر ٹیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کی خدشات پر وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سے نالا نظر آئے شدید خصے کا اظہار کیا گیا لیکن اب کیا ہو سکتا ہے یہاں مفتا اسماعیل نہیں آئی ایم ایف کی حکومت تو ہے وزیر آزم شباز شریف کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں تین نکاتی ایجنٹے پر غور کیا جا رہا ہے وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ نے کہا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے عوام ہمیں کوس رہے ہیں مزید ظلم نہ کریں ناظرین مزرہ کا موقف تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑھانے کی بجائے دوسرے شعبوں سے ایجسمنٹ کی جائے جس پر مفتا اسماعیل نے کہا کہ دوسرے شعبوں کے حالت اب تر ہے اگر قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف پیسے نہیں دے گا آئی ایف نے واضح کہا ہے کہ سبسٹی خاتم نہ کی تو کس جاری نہیں ہوگی اجلاس کے دوران وزیر آزم نے کہا ہے کہ میں خود بھی قیمتوں کے بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں مگر مجبوری ہے مجھے ہی پتا ہے کہ بھڑتی قیمتوں کی وجہ سے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے گزشتہ روز وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ پرٹرول کی قیمت مزید بڑھے گی پرٹرول کی قیمتیں نہ بڑھائیں تو آئی ایم ایف مہاہدہ نہیں کرے گا اور تواہی کی طرف چلے جائیں گے مہنگائی کا کوئی توڑ نہیں میری طرف سے سمری جاتی ہے تو گزرہ مجھ کو کوستیں ہیں کبھی بھی پاکستان کے ایسے برے حالات دہی دیکھیں پرٹرول کی قیمت بڑھانے پر وزیر آزم سخت ناخوش ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سارے اکیس ارب ڈالر تھے موجودہ حکومت ایک ماہ بات ہوگی بھی یا نہیں معلوم نہیں پاکستان میں برامدابتہ ریکارڈ قائم کیا سارے تین سال کی محنت تین ماہ میں ضائع کرتی گئی سارے مبادلہ کے زخائر مزید کم ہو گئے ہیں سابق وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ روپے کی قادر میں ڈالر کے مقابلے میں ستائیس پیسے کمی آئی ہے وفتائی اسمائل کے دعویر ریکارڈ پر ہیں جو ماضی میں دھمکیا دیتے تھے وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کر کے کہا کہ آئی ایم ایف بجٹ سے مطمئن نہیں مئن میں سیمنٹ کی خریداری میں کمی آنے کا مطلب تعمیراتی شعبے میں کمی آنا ہے سرمایہ کار بھی جانتا ہے کہ موجودہ حکومت سازش پر مبنی ہے پروں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ معلوم نہیں کہ موجودہ حکومت ایک ماہ بات ہوگی بھی یا نہیں موجودہ حکومت پاکستان کی محشت کو زہریلا کر کر مار رہی ہے اس موقع پر شیری مزاری کا کہنا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی اس حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ سوال نہیں ہوتا کہ کون تھا سوال یہ ہے کہ اب کیوں شیری مزاری نے مزید کہا کہ امریکہ جو چاہتا ہے وہ یہ حکومت کرے گی ناظرین پاکستان میں جس طرح عمران خان کی حکومت کو بنایا گیا پھر ایک شدید معاشی بہران پیدا ہوا پھر پاکستان کے پاس تمام اپشنز خط ہوئے آخر کار پاکستان کو آئی ایمیت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کیا یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ سابق عزیر اعظم عمران خان روس کیوں گئے وہ ادارے جو اس موقع میں سالمیت کے ذمہ دار ہیں وہ خاموش تمشائی بنی رہے یا پھر پسپردہ اس حکومت کو ہٹانے میں ملفس رہے آج وہ بھی پریشان ہے کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے جیسے ہی پاکستان سے عمران خان کی حکومت بھی لگتا ہیوں ہے کہ پاکستان کو کسی نظر بت نے گھیر رکھا ہے ہر چیز خراب ہوتی جا رہی ہے ناظرین مسلمی کے رانمہ اور بفاقی وزیر برائے خزانہ مفتہ اسماعیل نے صحافی کے سوال پر گالی دی تھی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی کمپنی کو سیلز ٹیکس بھی چھوٹ ملی ہے سوال پر ان کے بھو سے بھی گالی نکل گئی بات نے احساس ہوا تو گڑ بڑا گئے اور چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے وفتہ اسماعیل کے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے اور صارفین کی جانب سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے اس سے قبل پنجاب کے وزیر عطا تارڈ نے بھرے ایوان میں بےہودہ اشارہ کیا تھا جس کے بعد پورے ملک میں لیکی رہنماؤں کے خلاف شدید تنقید سامنے آئی ہے عطا تارڈ نے آئین کی کتاب ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اشارے سے گھالی تھی سوشل میڈیا پر صارفین نے سخرد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صد رفیق تارڈ کے پوتے نے شرافت کو بھی شرم سار کر دیا ہے گزشتہ روز رکن اسمبلی نہ ہونے کے باوجود عطا تارڈ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اسلاس میں گھن سائے اسپیکر نے باہر جانے کا حکم دیا تو ٹھوکر مار کر باہر جانے سے انکار کر دیا ٹھوکر پر مار دیا پھر باہر جانے سے انکار کر دیا آج وہ بھی پریشان ہے کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے جیسے ہی پاکستان سے عملان خان کے حکومت بھی لگتا ہے یوں ہے کہ پاکستان کو کسی نظرِ بت نے گھیر رکھا ہے ہر چیز خراب ہوتی جا رہی ہے ناظرین مسلمی کے رانوما اور بفاقی وزیر برائے خزانہ مفتہ اسماعیل نے صحافی کے سوال پر گالی دی تھی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی کمپنی کو سیلز ٹیکس بھی چھوٹ ملی ہے سوال پر ان کے بھو سے بھی گالی نکل گئی بات نہ احساس ہوا تو گڑ بڑا گئے اور چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے بفتہ اسماعیل کے ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے اور صارفین کی جانب سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے اس سے قبل پنجاب کے وزیر عطا تارڈ نے بھرے ایوان میں بےہودہ اشارہ کیا تھا جس کے بعد پورے ملک میں لیگی رہنماؤں کے خلاف شدید تنقید سامنے آئی ہے عطا تارڈ نے آئین کی کتاب ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں اشارے سے گالی دی سوشل میڈیا پر صارفین نے سخرد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر رفیق تارڈ کے پوتے نے شرافت کو بھی شرم سار کر دیا ہے گزشتہ روز رکن اسمبلی نہ ہونے کے باوجود عطا تارڈ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اسلاس میں گھنسا ہے اسپیکر نے باہر جانے کا حکم دیا تو ٹھوکر مار کر باہر جانے سے انکار کر دیا ٹھوکر پر بار دیا پھر باہر جانے سے انکار کر دیا ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا شکریہ